اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین کائش مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہوئی ہے یعنی کہ کیپٹلائزیشن اس وقت تک پچھلے تین سال کی سب سے لو سطح پر آ چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ ڈبل ڈو بلین ڈالر یہ سب سے لو لیول ہے اب تک کا اور آج نو بلین ڈالر کی یہ جو کمی ہے اس کے بعد کریش دوستو اگر ہم مین بات کریں تو بیسیکلی یہ ایتھریم میں ہوا ایتھریم نے اپنی ریزسٹنس اور بیک سپورٹ مکمل حد تک توڑ دی الیون ایٹی دوستو میں آپ سے بار بار یہاں پر ڈسکس کرتا رہا ہے ایتھریم پہ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایتھریم نے لو لگا دیا قریب الیون فیفٹی کا اور اس کے بعد صرف سے ریکاوری کی تھرٹی ون ڈالر کی آئی ہوب کہ آپ نے ایتھریم کو یہاں پر یوٹلائز کیا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایتھریم کو لو پر یوٹلائز کرنا ہے اور بی این بی کی اگر بات کریں یہاں پر بی ٹی سی کی تو بی ٹی سی کے پرائز میں گائز صرف ون ہنڈرڈ ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہاں پر بی ٹی سی کا جو ڈومینس لیول ہے وہ بہت تیزی سے بھڑتا چلا جا رہا ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آلٹ کوئن یہاں پر تیزی سے ویک ہو رہے ہیں گائز اب بات کرتے ہیں بی این بی کی جس کی سپورٹ اینڈ رزیسنس تھی اس مارکٹ کے اکورڈنگ ٹو سکسٹی فور ٹو ٹو ایٹی تھری بی این بی نے جو ہمیں ٹریڈ تھی گائز وہ تھی ٹو سکسٹی فائی پوائنٹ فور اینڈ ٹو سکسٹی نائن پوائنٹ فائی قریب چار ڈالر کی ٹریڈ ہمیں یہاں پر بی این بی نے آج جنریٹ کرنے کا موقع دیا سو ہم اپنی بائنگ سے بہت ہی زیادہ قریب رہے آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں ایک اچھی ارننگ کی ہوگی صبح کی مارکٹ کے اعتبار سے گائز آپ اس میں ٹو سکسٹی ٹو 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 ایٹی فائیف تک اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو میں جو ان کا ٹریڈنگ گیپ ہے وہ کم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹریڈ لینے میں اور آسانی ہو سکے تو گائز اسے ہم ڈائریکٹلی آلٹ کوئن کا کریش کہیں گے آلٹ کوئن کی ویلیو کام ہو رہی ہے بہت تیزی سے آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ بی ٹی سی تو اس وقت چمک رہا ہے اس کے پرائز میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوئی ہنڈرڈ ڈالر کا اپ ہنڈرڈ ڈالر کا لو یہ وہ پہلے بھی دکھا رہا تھا سو ابھی بھی دکھا رہا ہے اس مارکٹ میں دوستو جو کینلی واج کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے غور سے دیکھنے ہیں یہاں پر گائز کارڈینو کے پرائش بھی کام ہو رہے ہیں اور ایکس آر پی نے بھی تھوڑا سا لو لگایا ہے ہر کارڈینو بہت زیادہ کریش کر گیا ہے لیکن ڈوڈ کوئن 0805 0806 سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا اس کا مطلب یہ ہے گائز کہ ڈوڈ کوئن اپنے آپ میں کسی حد تک ہمیں پوٹینشل شو کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ پولیگون میٹک کی گائز اس نے لو لگا دیا حیران کن طور پر 81 سنٹ کا آج ایک ٹائم آیا کہ یہ ٹوپ گیننگ میں سے نکل گیا لیکن اس کی انویسمنٹ نہیں رکھ سکی سو آئی ہوب کہ پولیگون میٹک is the first one کوئن جو سب سے پہلے 90 سے 95 سنٹ کا ہائی لگا سکتا ہے یہ مارکٹ کے اکورڈنگ گائز ایک اچھے لیول پہ آیا ہے اگر آپ نے آج اس کو 81 سنٹ پہ بائک کیا ہے تو آپ نے ایک اچھی اوپچنیٹی ایویل کی ہے ہمیشہ کی طرح 3 سٹیپ آف بائنگ کے مطابق اگر آپ اسے بائک کرنا چاہتے ہیں تو 81 سنٹ 83 سنٹ ایک اچھا لیول ہوگا فردن یہاں پر گائز ایک مرتبہ پھر سے شیوائنو 5090 پہ آ چکا ہے 5091 کا یہ ہائی لگائے گا اسی کے درمیان یہ ٹریٹ دے رہا ہے تو اسے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 بلین ڈالر کی یہ جو کمی ہوئی ہے اگر یہ صبح ہوتے ہی one side of the picture میں آپ کو بتا رہا ہوں not both side تو یہ اگر ریکاور کرتا ہے تو ہمیں ایک اچھی ٹریٹ مل سکتی ہے صرف 9 بلین ڈالر کی کمی رات کو ہو جانا اور دن کو ریکاور ہو جانا یہ مارکٹ کی کسی آتک روٹین بھی کاؤنٹ ہوتی ہے خیر یہ کریش جو تھا دوستو یہ ہمیں دیکھنے کو ملا قریب 6 بجے کے بعد 12.76 اور 13.42 کے درمیان سولانہ کی دوستو پوزیشن آ چکی ہے صبح کی مارکٹ میں اگر ہم بات کریں تو سولانہ 13 ڈالر پہ اپنی پوزیشن بنا چکا تھا ایک مرتبہ پر سے اس میں 23 سے 24 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور سولانہ مارکٹ کے اگورڈنگ ابھی تک کریش کر رہا ہے کوئی نیو نیوز یہاں پر ایویلیبل نہیں ہے اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی گائز اس نے پھر سے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دی ہے دو ڈالر کی اب پھر سے اسے 59 سے 62 کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب کریش آیا تو گائز لٹی سی نے 60.80 کا لو لگایا یونی سویب موسٹلی یہاں پر 5.20 کا لو لگا سکتا ہے 5.20 کا تو آپ اسے 5.25 یا 5.30 پر یوٹلائز کر کے ایک اچھی انہیہ پر اپنے لئے جنریٹ کرنے کا موقع یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کریش میں دوستو چین لنک کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی خاصی جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ ہم 6 سے 6 ڈالر سے 6 اشار یا 20 کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ 5.90 سے 6.15 کے درمیان اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سٹے ان میں ہو نہیں پائے گا آٹم کی اگر بات کریں تو آٹم ہمیں دے رہا ہے 28 سنٹ کی ٹریڈ یہاں پر ہم صبح اس کو یوٹلائز کر چکے تھے اور ابھی یہ 9.55 سے 9.80 تک کا ہائی دے سکتا ہے ابھی یہ تھوڑا سا اور ڈاؤن کرے گا آج کا کریش دوستو ایکس ایم آر کے یورپین یونین میں بین ہونے کے باوجود اس کے لئے کوئی بوری خبر نہیں لے کر آیا اس مارکٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے غور کیا ہوگا کہ بی سی ایچ 107 کا ہائی لگا کر آیا ہے دوستو آج ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ closely watch کریں آپ کو پتا چلے کہ بی سی ایچ آخر چیز کیا ہے گائز بی سی ایچ نے 103.56 سے 107.39 کا ہائی لگا ہے 103.56 107.29 ایک اچھی ٹریڈ رہی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 4 ڈالر کی گیننگ اس میں ہوئی یا پھر سے ہمیں لو دکھائے گا دوستو 103.20 کا اور وہاں پر اس میں ایک اچھی انٹری ہو سکتی ہے فردہ یہاں پر ہم الگو کو اگنور بلکل نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج ورڈ کپ کا جو ہے وہ جو ہے افتتہ ہو چکا ہے تو فیفا کے ورڈ کپ کے لیے الگو کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سو گائز آپ اسے اس پرائز پہ بھی بائے کر سکتے ہیں 26.20 پہ بھی بائے کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا لیول ہوگا اور جدھر آپ کو 50 ڈالر کے ساتھ 10 100 ڈالر کے ساتھ 20 کی پروفٹ ہو آپ اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں گائز نیر پروٹوکول کی بہت بوری حالت ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ تاریخ کے اور اپنے پورے کریئر کے سب سے لو لیول پہ آ چکا ہے اور پرابلم اس دس کہ یہ جتنا گر رہا ہے یہ ریکور کرنے کا نام بھی نہیں لیے جتنا بھی اس کی پرائز گریہ آپ نے دیکھا ہوگا چینلنگ گرتا ہے ریکور کرتا ہے ہر ٹوکن گرتا ہے ریکور کرتا ہے یہ نہیں کر پا رہا سو گائز یہاں پر Q&T 110 پہ آ چکا ہے Q&T بھی اس وقت بہت انجانوں جیسا بھیہیو کر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اچانک لو کر گیا تھا اور لیکن اس لو کے بعد تھوڑا سا پمپ اسے حیران کن بنا گیا سب کے لیے سو ابھی Q&T مزید یہاں پر ڈاؤن کر سکتا ہے لہٰذا آپ Q&T سے دوری اختیار کریں اس کا رسک ویکٹر بہت زیادہ ہے گائز یہاں پر CHZ ایک بہت ایک لمبے عرصے سے ٹریڈ دینے والا کوئن ہمیں ایک لکی لی پوائنٹ ٹوائنٹی نائنٹی ون پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے جس بھی پرائیس پیس میں بائنگ کی ہوئی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ڈائریکٹ ورڈ کا کوئنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو آئی تنک کہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی CHZ بائن نہیں کیا تو آج آپ اس میں پہلی اینٹری لے سکتے ہیں سیکنڈ اینڈ تھرڈ کو ابھی اگر آپ پیننگ رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے جبکہ اگر آپ نے اینٹری لے لی ہے تو سیکنڈ کو بھی فیلال زین میں رکھئے گا سیونٹین ایٹی کا یعنی پوائنٹ سیونٹین ایٹی اوکے بھی گائز یہاں پر کافی اچھا بیہیب کر رہا ہے مارکٹ کے مطابق اور ریکاوری بھی اپنی مسلسل شو کر رہا ہے اے پی ای جو تین ستائیس پہ پہنچ چکا تھا آج کا جو آلٹ کوئن کریش آیا ہے مارکٹ میں اس نے ٹیریکٹلی ہٹ کیا ہے اے پی ای کو سو گائز آپ اے پی ای کو بھی فیلال یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن ٹو پوائنٹ نائٹی فور پہ دو اشاریہ چورانوے سے تین اشاریہ دس تک کے درمیان یہ آپ کو ٹریڈ کے لیے سازگار رہے گا سو گائز یہاں پہ ٹرسٹ والٹ جو ایک ٹرسٹ والٹ کے یوز کی وجہ سے اس کے پرائز بڑے تھے وہ یہاں پر ڈاؤن کر رہا ہے ہر سیشن میں چھے چھے سات سات سینٹس کا والیم ڈاؤن کر رہا ہے تو ابھی آپ چاہیں تو ٹرسٹ والٹ سے جو آپ نے نہیں کر لیا تو اس سے دوری رکھیں اب بات کرتے ہیں ڈبل اے وی ای کی گائز آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ففٹی اے ڈالر پہ اور سکسٹی کا ایکزٹ یعنی کہ دور ڈالر کی اس کی زیادہ سے زیادہ ٹریڈ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں بڑے آسانی سے کیسی ایس گائز یہاں پر ایتھریم کے ڈاؤن کرنے کے ساتھ ڈاؤن کر گیا ہے کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کوکوائن ہے وہ سب سے زیادہ اپنے پلیٹ فارم کے لیے اگر کسی ٹوکن کو ہولڈ کرتی ہے تو وہ ہے ایتھریم تو جب بھی ایتھریم کریش کرتا ہے تو اس کو بھی ایک اچھی چوٹ لگتی ہے یہاں پر اور آج کے کریش کے بعد ایکس ای سی نے پھر سے فور سیرو ٹوئنٹی نائن کا لو لگا دیا گائز بڑی مشکل سے ایک سی سی میں ایک پمپ آیا تھا اور یہ تھرٹی ٹو کا ہائی لگا کر رہا ہے یعنی کہ فور سیرو تھرٹی ٹو تو یہاں پر ابھی یہ پھر سے ڈاؤن کر گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹوئنٹی ایٹ نائنٹی تک جائے گا پھر اس کے بعد اس میں ایک پمپ آ سکتا ہے سو گائز بی این ایکس ہم نے آج وان ففٹی فور کا اس میں سے ایکزٹ لے لیا ہوا ہے اس میں پھر تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک اچھا ڈسیئن تھا کیونکہ اس نے ایک مرتبہ تھوڑا سا آج لو لگایا لیکن ریکوور کر گیا جی ایم ایکس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز فورٹی تھری ٹوئنٹی میں ٹھیک ہے اور ایکزٹ ہوگا فورٹی فور تھرٹی فائف کا یعنی کہ فورٹی فور پوائنٹ تھرٹی فائف اے آر وی جو مارکٹ کے مطابق اچھی بھی بھیہب کر رہا تھا اس میں بھی آرڈ کوئن کے کریش کا ایک بڑا امپیکٹ آیا ہے تو آج کے ٹریڈ میں بہت ہی رسک کے ساتھ آپ نے یہ شوٹ ٹریڈ لینی ہے پلکل شوٹ تو یہ آپ کو کسی بھی وقت ٹین پوائنٹ ٹین کا ہائی دے گا چاہیں تو آپ اسے نائن پوائنٹ سیونٹی فائف پہ بائے کر کے اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کوئن میں کوئی صورتحال ابھی مارکٹ کے لیے بننے ہی پا رہی اور کچھ شفل کوئن ہونے کے چانسز ہیں آنے والے کل کے لیے جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ کل ورکنگ ڈے کا آغاز ہے یعنی کہ کاروبری ہفتے کا پہلا دن ہے مارکٹ ہمیں کسی بھی قسم کا سرپرائز دے سکتی ہے سو گائز اب اگلے پارٹ میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کو صبح بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریٹریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آپ کو یہ بات بہت زیادہ ہیران کر دے گی کہ آٹھ سے نو بلین ڈالر کا سرمایہ مارکٹ سے سکیپ ہو گیا اور بی ٹی سی وہیں کا وہیں ہے صبح کا ہائی تھا سکسٹین تھاؤزن فائف سیونٹی ون اینڈ بی ٹی سی سٹیل ہونڈ سکسٹین تھاؤزن فائف سیونٹی فائف نو کریش ان بی ٹی سی اوکے سو سپورٹ اس کی گائز جو ہے وہ سٹرونگ ہوئی ہے الٹ صبح کی سپورٹ تھی سکسٹین تھاؤزن فور تھرٹی نائن یہاں پہ سپورٹ بنی ہے سکسٹین تھاؤزن فائف ٹویل تو قریب یہاں پر سکسٹی ٹو ڈالر کی سپورٹ مضبوط ہوئی ہے ایک اچھا سائن ہے لیکن آرٹ کوئن کے اعتبار سے نہیں ہوا کیا کہ دنیا نے آج جہاں سے آرٹ کوئن سے ویڈراؤ لیا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی میں ایک پچھلے کافی ٹائم سے سپورٹ بن رہی ہے لیکن آج ایک کرشنگ کا سائن ہے یعنی کہ بیرش کا ہمیں ایک آغاز ہوتا دکھائی دے رہا یہ جسٹ ایک آغاز ہے دوستو فور آرٹ کی کینڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم کے لیے جسٹ لو آیا ٹو ففٹی ڈالر کا جو فورن ریکاور ہو گیا اب سبی کی نظریں یعنی کہ انویسٹر کی نظریں بی ٹی سی پر تھی کہ بھئی یہ تو کرش ہونے والا ہے ہم اس میں انٹری لیں گے لائر پہ لیکن اس نے کوئی بیہیوئر نہیں دکھایا اُلٹ ایتھیریم کرش کر گیا تو یہاں پر ابھی ایک ڈاڈ بن رہا ہے ہم اپنی کرشنگ زون سے کافی دور ہیں گائز میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرشنگ زون ہے ہماری سکسٹین تھاؤزن ٹو نائٹی نائن لیکن اب یہ ٹو نائٹی نائن نہیں رہے گی مارکٹ کے اکورڈن اب ہماری کرشنگ زون ہے سکسٹین تھاؤزن اونلی سکسٹین نائن ڈالر یہاں پر مارکٹ کو آنے کے لیے ابھی ہمیں پانچ سو ڈالر کا کرش چاہیے جو ممکن ہوگا تو مارکٹ کرش کرے گی اگر یہ حالی سکسٹین تھاؤزن پر آ کر کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی سپورٹ بنا لیتا ہے تو یہ ریکوور کر جائے گا ڈیفینٹلی پھر بی ٹی سی کا نیا لیول ہوگا سکسٹین تھاؤزن تھری ایٹی فائف یہ پھر واپس آئے گا زیادہ سے زیادہ تو آپ کیا کریں گے آپ بی ٹی سی کو لو پر یوٹلائز کریں گے ہم نے مارکٹ کے حالات دیکھتے ہوئے اپنی ڈائری سے پیک کے اوپر بائنگ کرنے کا تو لفظ نکال ہی دیا ہے دوستو یہ تو اپنے ذہن میں رکھئے گا پیک پہ بائنگ نہیں کرنی جب تک مارکٹ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو لو کیا ہوگا لو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سولہ ہزار ستر ڈالر سیونٹین ڈالر سیونٹی نوٹین اور یہاں پر آپ نے نائنٹی منٹ کی سپورٹ دیکھنی ہے سپورٹ نہیں بنتی تو ہمیں پندرہ ہزار سات سو ستر کا بھی لو دیکھنے کو مل سکتا ہے لو پہ یوٹلائز کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ریکورڈ ٹوکن کر رہا ہے میں وہی آپ کو ریکمنٹ کروں گا اور یہ ہے بی سی ایچ سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایثیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایثیریم نے اپنی بارہ سو پانچ ڈالر کی سپورٹ توڑ دی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو سپورٹ ٹوٹی اس کا ذکر تھا میں کافی دنوں سے آپ سے کر رہا تھا تقریبا ہمارے آٹھ سیشن گزر چکے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں آپ سے ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ الیون ایٹی پہ جائے گا الیون ایٹی پہ جائے گا تو گائز اس نے آج الیون ففٹی کا لو لگایا اور الیون ایٹی پہ آکے کھڑا ہوئے اب کیا ہوا کہ سپورٹ بن گئی الیون ففٹی کی اور یہ ریزسٹ کر رہا ہے الیون ایٹی پہ تیس ڈالر کا فرق ہے کائز یہ بھی کوئی مستند اس کی ریزسٹنس نہیں ہے ٹھیک ہے مارکٹ کے اب صبح کا جو ٹائم ہوگا یہ بڑا سب ادست ہو سکتا ہے آپ سب دوستوں کے لیے دیکھیں جن دوستوں نے بھی آج لو پر ٹریڈ کی ہے ان کو دیفنیٹلی یہاں پر ایتیریاں میں ایک اچھی ٹریڈ دیکھا ہے جیسے کہ آپ نے الیون ففٹی پہ بائنگ کی یہ تھا اس کا لو لیول وہیں پہ جا کر سپورٹ بنی فلڈے میں آپ یہاں پر صرف ایک بیرش مارو بوزو دیکھ رہے ہیں جس کا شیڈو ڈاؤن سائیڈ پہ اوپن ہے فور اور کی کینڈل آپ کو یہاں پر ویدر کلیر کر دے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر تیسری کینڈل بھی یہاں پہ بلش کی بنتی تو ایک اپ ٹرینڈ بن جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اچھا اب اپ ٹرینڈ نہیں بنا تو گلی کینڈل پھر سے بیرش کیا رہی ہے یہ دیکھیں جو ابھی اسے بنے ہوئے صرف فورٹی فائیب منٹ ہوئے کہ یہ بیرش کی کینڈل ایتھیریم کو کسی بھی وقت لو کا چہرہ دکھا سکتی ہے دو گھنٹے بعد ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد یہ کینڈل اپنا پورا فیس دکھا کر اگر نئی کینڈل کو جنم دے گی جیسے ہی نئی کینڈل مارکٹ میں اس کے فرنٹ پہ آ کر پیدا ہوتی ہے چار اور کے چارٹ پہ تو اسے آپ نے فالو کرنا ہے اگر وہ ایک گھنٹے تک گرین رہتی ہے تو دیفنیٹلی مارکٹ دوبارہ سے بارہ سو پانچ پر آ سکتی ہے لیکن یہ بہت بیکر ریزسٹنس ہوگی لیکن مارکٹ سٹک ہو جائے گی بارہ سو پانچ پہ آ جاتی ہے مارکٹ تو مارکٹ سٹک ہو جائے گی بارہ سو پانچ پہ لیکن اب یہاں پر ایک مین چیز آپ کو بتانے لگوں یہ تو میں نے آپ کو پم بتا دیا اب کریش کی بات کرتے ہیں کریش کہاں پر ہوگا کہ اگر صبح تک مارکٹ سلولی پندرہ سے تینا ڈالر اور لوس کر جاتی ہے 1165 پہ آ جاتی ہے تو یہ صبح کا فرس ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں گیارہ سو پندرہ گیارہ سو بیس کا لو دکھائے گی چہاں پر آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایکزٹ آپ کا بنتا ہے گیارہ سو پچاس اس کے بعد یہ اپنی ریزسٹنس بنا دے گی 1150 سو گائز ایتھینیوم کے لیے فیلال یہی صورتیال بن رہی ہے صبح کا دن ایک سرپرائزنگ ڈے ہو سکتا ہے لازمی ہو سکتا ہے کیونکہ کاروباری ہفتے کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ مارکٹ میں کچھ نہ کچھ نیا ہمارے لیے لے کر آتا ہے تو پمپ کی میکسیمم ایکسپیکٹیشن صرف اور صرف مجھے 1240 ڈالر تک دکھائی دے رہی ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی کہ 60 ڈالر تک مارکٹ ریکوور کر سکتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے جو لو لیول ہے وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ کسی بھی ٹوکن کو آپ اب ایتھریم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو بی این بی ہوگا بی این بی کو کتن اگنور مت کیجے گا اگر آپ بی این بی میں پس بھی جاتے ہیں تو بی این بی آپ کو فیوچر میں بہت فائدہ دینے والا ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ